موسیقی السلام علیکم میرا نام عبادت خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی انویسٹر یوٹیوب چینل اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی اللہ کی بہت بری نعمت ہے انسانوں کے لئے لیکن اس کو اگر بیدرک استعمال کیا جائے اس کو میس یوز کیا جائے اس کی اگر پراپر پلاننگ نہیں کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ پانی کا کتنا بڑا بہران کھڑا ہو سکتا ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے فیچر میں انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جو جو وار ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی آپ اندازہ لگائیں پانی کے اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر ناسمجھ لوگ جو ہے وہ اگنورنٹ ہے ان کو احساس نہیں اس چیز کا پانی کتنی بری نعمت ہے اللہ کی اس کو بے درک خرش کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اکثر گروہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پانی بے درک یوز کرتے ہیں پلانٹس میں ڈال لیتے ہیں فرشیں صاف کرتے ہیں گاڑیاں دوتے ہیں اس کے علاوہ اور کئی چیزیں گاڑی پانی کھلا رکھتے ہیں موٹر چلا کے پانی بند کرنا بھول جاتے ہیں جب بڑھ جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے گریجولی جو ہے پانی کی قلط میں اضافہ کرتی ہیں آج میں اپنی ویڈیو میں یہاں بہریہ ٹاؤن خاص طور پر بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اور آل بینڈی کا ذکر کرنے چاہوں گا یہاں پانی کا بہران شروع ہو چکا ہے لاسٹ ویڈیو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پانی کے منیجمنٹ کے اوپر بہریہ ٹاؤن کا اس سال بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پانی اس وقت بہت ہی شدید ہے ایک مسئلہ کا شکار ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ کے اندر گریجولی یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہریہ ٹاؤن کے اندر گروں کی تعداد میں روزانہ اضافہ تقریباً ایوریج روزانہ دس گروں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ کے اندر اس کے علاوہ اور بھی کمرشل جو کئی پروجیکٹس یہاں بن رہے ہیں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ کے اندر جیسے کہ ڈومینین مال ہے اس کے علاوہ کئی اور دوسری پروجیکٹس ہیں ابھی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ سب کے لئے پانی بہریہ ٹاؤن کہاں سے مہیا کرے گا کیونکہ زمین یہاں تنگ ہوتی جا رہی ہے حالانکہ بہریہ ٹاؤن ابھی میرے خیال سے کوئی 30% ابھی ڈیولپ ہوا ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اور لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ پانی کی شدت میں کلت میں یہاں پہ بہت اضافہ ہو رہا ہے دن بہ دن آپ جیسے کہ آپ تسیوری میں دیکھ سکتے ہیں لوگ ٹینکر منگوا رہے ہیں گروں کے ریکویسٹ کر رہے ہیں روزانہ جا کے وہاں دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو باروقت پانی نہیں ملتا ہے اور خاص طور پر اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں اگر آپ اندازہ لگائیں کہ گھر میں پانی نہیں ہوگا تو کتنی بڑی دشواری پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا ان فیملیز کے لئے اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے جو ہے گھر تعمیر ہو رہے ہیں ان کے لئے پانی چاہیے سمٹ کے لئے پانی چاہیے اور کئی جس طرح جتنے گھر میں گرو میں اضافہ ہوتا جائے گا پانی کی قلت میں اتنا زیادہ اور اضافہ ہو گئے اس وقت ڈیمانڈ یہاں بہت زیادہ ہے پانی کی خاص کر اس مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے تو بحریہ ٹاؤن میں کہوں گا مس منیجمنٹ کی ویسے جو ہے یہاں پانی کا بہران اور زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے سال بس سال ابھی بارشیں بھی نہیں ہوئی ہیں کافی عرصے سے تو اس وئے اس وئے سے بھی یہاں پہ پانی کی اور زیادہ قلت پیدا ہو گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے خاص طور پر خیر بحریہ میں تو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ لوگ گروں کے اندر بورنگ کریں لیکن بعض راول پنڈی کے اندر کئی علاقے میں نے دیکھے وہاں پہ پانچ سو فٹ تک بھی نیچے پانی ابھی نہیں مل رہا ہے کیونکہ زمینیں ختم ہوتی جا رہی ہیں لوگوں نے وہاں پہ گھر بنانے شروع کی ہیں پلازے بن گئے ہیں سڑکے بن گئی ہیں اس وئے سے پانی کہاں اگر بھارش ہو بھی جائے تو وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے وہ سارا پانی کوئی پانی سٹور کرنے کا بندوبست نہیں ہے اسی طرح بحریہ ٹاؤن ہم نے یہاں یہ سوچ کے کر لیا تھا کہ یہاں جو مسئلہ ہیں دوسرے شہروں کی نسبت یہاں مسائل کم ہوں گے پانی بجھلی گیس کہ یہاں ویسے تو خیر لائٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ گیس کا بھی مسئلہ ہے لیکن پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ میرے خیال سے وہ درپیش ہے یہاں پہ آج مجھے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا مجھے پانی نہیں ملا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر آنکہ یہ لوگ بحریہ ٹاؤن کے اندر وہ چارجز لیتے ہیں پانی کے لیے ابھی اگر پانچ ملک اگر här اسے پندرہ سو روپے لیتے ہیں ٹاؤن اور اگر سات ملک اگر ہے تو وہ ان سے دو ہزار چارجز کرتے ہیں 10 ملک اگر ہے تو اس میں سات ہزار اس میں تین ہزار سbabyس روپے ابھی ہونے سو روپے اور بڑھا دیاں اسی طرح اگر ایک کنال کا غرци وہ پانچزار روپے جو ہے ان سے ماہانا چارجز لیتے ہیں پانی کے لیے میرے لیکن اس کے بہجید بھی ان کو اگر بروقت تو ہزائے نہیں ائیے dibوں میں اور شاہ92 ہے تو یہ بہریہ ٹاؤن کی میس منیجمنٹ ہے ان کو پراپر پلاننگ کرنی چاہے ان کو سوچنا چاہے کہ یہاں اتنے گھر بننے ہیں ہزاروں لاکھوں گھر بنیں گے یہاں پہ کل کو اگر پانچ دس سال کے بعد آپ اندازہ لگائیں بہریہ ٹاؤن میں خاص طور پر بہریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں یہاں کیا صورتحال ہوگی ابھی یہ حالانکہ میں نے کہا کہ تیس پرسنٹ ابھی یہاں ڈیولپ ہوا ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایڈ میں جو اور ریزیڈنشل جو گھر ہیں وہ تقریباً تیس پرسنٹ ہے اور کمرشل آپ اندازہ لگائیں وہ بھی دن بہ دن میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ کچھ سالوں کے بعد پانی کو کس طرح پورا کریں گے یہاں ابھی مجھے معلوم ہوا کہ جو بہریہ ٹاؤن کے اندر جو ٹنکر پانی لے کے آتے ہیں وہ سرین سٹی یا جس کو ڈی ایچ اے فیز تری کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ نیچے ہے وہاں پہ کوئی ابھی دس پرسن بھی گھر نہیں بنے ہیں پانچ پرسن آپ کہہ سکتے ہیں مشکل سے پانچ پرسن گھر بنے ہوں گے ڈی ایچ اے سرین سٹی میں تو وہاں سے یہ لوگ پانی لے کے آتے ہیں اور یہاں بہریہ ٹاؤن کے اندر سپلائی کرتے ہیں وہ بڑی لمبی لسٹ ہے وہاں پہ بڑی مشکل سے کوئی اگر کمپلین کرائے پانی کی ڈیمان کرے تو اس کو کئی دن لگ جاتے ہیں یہاں پانی ان کو دلیور کرنے میں تو اس صورتحال میں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت جیسے کہ آپ تصوروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سڑک بھی ریسنٹل ہوں نے اس کو بنائے ہے ریکارٹ پٹنگ بھی کی ہے لیکن ابھی اس کے بعد ان کو خیال آئے کہ پانی ابھی یہاں سے اس کو شارٹ کر دیا جائے گا تو اس ویسے ابھی روڈ بھی کاٹ دیا ہے یہ مذبی چیزیں زاہر کرتے ہیں کہ کتنی ان کی جو ہے لیک آف انٹرسٹ شو کرتا ہے پلاننگ میں بحریہ ٹاؤن والوں کا ان کو معلوم نہیں تھا کیا کہ یہاں پہ پانی کی قلط ہو سکتی ہے پہلے سے لاشٹر بھی یہ مسئلے رپیش آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے پائپ نہیں بچھا ہے اور ابھی ان کو یاد آئے کہ یہاں سے ایک پائپ بچھانا چاہیے ویسے تو یہاں پہ بحریہ ٹاؤن فیزیڈ کے اندر مسئلے بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ دوسرے علاقوں کی نسبت ہے دوسرے جگوں کی نسبت ہے بحریہ ٹاؤن بہت ایک اچھا سوسائٹی ہے یہاں پہ آپ سکون سے زندگی بسر کر سکتے ہیں یہ چلیں یہ مسئلہ ابھی پانی کا ایشو ہے امید کی جاتی ہے کہ کوئی اس طرح کا اس کا کوئی حل سوچیں گے بحریہ ٹاؤن والے منیجمنٹ تو امید کی جاتی ہے کہ پانی کا مسئلہ اتنا زیادہ تختیار نہیں کرے گا مستقبل قریب میں مجھے ایک بات یہاں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر جو ہے جو سٹاف یہاں پہ وہ پوائنٹ کرتے ہیں جن کو رکھتے ہیں خاص طور پر میں لوور سٹاف کی بات کروں گا وہ کوئی بھی ٹرین نہیں ہے ابھی مساق طور پر ابھی پلانٹیشن ہوتی ہر سال یہاں پہ پلانٹیشن ہوتی ہے لیکن وہ ان کی دیکھ اتبال نہیں کرنے کے ویسے ان کے لئے پانی کے لئے ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنی گہرائی میں اس پلانٹ کو اس وزن کے حساب سے کتنے گہرائی میں اس کی پلانٹیشن کرنی ہے اور کس طرح اس کو پانی روزانہ اس کو جب پانی دیں گے تو کتنی دیر تک پانی اس میں کھڑا رہے اس میں پانی کے لئے کتنی جگہ ہونی چاہیے کوئی اسو پیس نہیں ہے کوئی پروسیجر نہیں ہے اور درخت بھی بات سے ٹیڑے لگے ہوئے ہیں یقین کریں میں نے خود جا کے کئی جگہوں پہ جا کے میں نے خود جو ہے ان درختوں کو میں نے صیدہ کیا ہے کیونکہ آپ شروع میں ان کو صیدہ نہیں کریں گے تو وہ اسی طرح ٹیڑے ہی نکلیں گے بعد میں اگر بڑے بھی ہوگئے تو وہ ٹیڑے کا ٹیڑا رہے اس طرح جوانا کوئی چیزیں ہیں جوانا بنیاد میں ہی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن بہریہ والوں کو یہاں کی منیجمنٹ کو بھی یہ چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ایک درخت یہاں انہیں لگائے ہیں ان کا کوئی آفیسر کو اس پروائزر جا کے چک کرے کہ کس طرح انہیں درخت لگائے ہیں لیکن کریں میں نے ریسنٹی یہاں میں نے دیکھا ہے بہریہ ٹاؤن فیزیر سیکٹر ڈی میں انہیں جو درخت لگائے تھے وہ پانی ان کو دیا گیا تو وہ اگل دن میں دیکھا کہ کئی درخت جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے یہ درخت لگاتے ہیں وہ درخت لگانے کے بعد ان کو اتنا بھی اندازہ نہیں کی کتنا یہ رائے میں اس کو لگانا ہے کس طرح ان کو پریس کرنا تاکہ وہ پانی ہوا اور دوسری چیزیں کو ایسے وہ گر نہ جائے تو یہ آپ دیکھیں بہریہ ٹاؤن کے اندر ویسے بھی بہت تیز ہوا چلتی ہے اندھی توفان کے بھی ایسا سیٹویشن آ جاتی ہے کہ بندہ ڈر جاتا ہے ان حالات میں آپ اندازہ لگائیں کہ ان درختوں کے کیا ہوگا جس طرح سے بہریہ ٹاؤن والے لگاتے ہیں پھر وہ کیا ہوگا پھر ان کا جو ایسے وسائل جو کے پیسے ملک ریاض صاحب کے پیسے یوں ہی ضائع ہو رہے ہیں وہ جو 50% درخت جو ہے وہ سوک جاتے ہیں بات میں کیا فائدہ اس طرح درخت لگانے کے اتنا پیسہ آپ خلط کر کے کسی کو اس چیز کا حساس نہیں ملک ریاض صاحب کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے اپنے یوٹیوب کے حساس سے کاش بہریہ ٹاؤن اس طرح بھی توجہ دے دیتے ناظرین یہ تو تھا بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں پانی کرلت سے متعلق مقصر سا جائزہ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیسے لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے میری آئندہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں تینکیو سو مچ پر واچھنگ میری ویڈیو انشاءاللہ اندہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا تب تک اپنا بہت سارا خیر رکھے گا خدا حافظ and take care